ساتھ آٹھ سال سے لگاتار دیش میں جو لوگ سرکار چلا رہے ہیں ان کو نہ تو عام آدمی کی کو پرواہ ہے نہ کسان کی ہے نہ گریب کی ہے لیکن پچھلے دو سالوں میں جو ارث بستہ کا برا حال کیا ہے جو امیر اور گریب کی کھائی کو لگاتار بڑھانے کا کام کیا ہے جو مجم مرگ و گریب کی جیب پر پرہار کرنے کا کام کیا ہے جو مہنگائی کا پرہار لوگوں کی جیب پر ہوا ہے لوگوں کی کمٹ ٹوٹی ہے اس کے ویرود میں کانگریس پارٹی نے دیش راپی آندولن کیا ہے ہر جلے میں ہر بلوک میں ہر پردیش میں ہم لوگوں نے جنتہ کے آواز کو اٹھایا پچھلے مہینے پانچ اگرس کو دلی میں آدھن راہول گانی جی تمام نتاؤں نے دھرنے دیئے پولیس نے ہم سب کو حراسط میں لیا لیکن ہم لوگوں نے سنکلپ لیا ہے کہ اس دیش میں شاصل کرنے والے لوگ جب تک ان کی آنکھ نہیں کھولے گی ان کی نیند نہیں کھولے گی ہم لوگ بھی چین سے بیٹھیں گے نہیں آج جو ہجاروں لاکھوں لوگ یہاں پستت ہیں اس دیش کے راجدانی سے سندیش جانے والا ہے کہ کانگریس پارٹی آندھنٹہ کے لائے لڑتی رہے گی لڑتی رہے گی آج جی ایسٹی کا ویرود کرنے والے لوگ جب بھاچپا ویپکش میں تھی تو جی ایسٹی کا ویرود کیا کرتی تھی آج انہوں نے لگاتار جی ایسٹی لگایا ہے کھانے کی سامگری پر لگایا ہے لوگوں کی جیب کھالی ہو گئی اور یہ ایسی سرکاریں کند کی جنہوں نے کسانوں کے خلاف کانون بنائے ان کسان کے کانون کو واپس دینے کے بعد آج تک ایسٹی گیرنڈی کی بات نہیں کر رہے ہیں آج راشن تیل پانی گیس لینڈر ڈیزل پیٹرول سب اتنا مہنگا ہو گیا کہ عام آدمی کی وہ پہنچ سے بھاڑ چلا گیا جو ایک تین دو ہاتھوں سے محنت کرتا ہے دن بار کام کرنے کے بعد جس کو اپنے بچوں کو پالنا ہے اس کے گھر میں جا کر دیکھنے والے لوگ اس سرکار میں نہیں بیٹھے ہیں کسان کے آنسو دیکھنے والے لوگ گریب کی آواز کو سننے والے لوگ اس سرکار میں بیٹھے نہیں ہیں ہم سب کا دائی تو بنتا ہے کانگریس پارٹی کے تمام نیتاؤں کارکرتاؤں کا کہ ہم دیش میں جہاں پر بھی ہوں ہم اپنی آواز کو بلند کریں اس کین کی سرکار کو سبق سکھائیں اور آنے والا سمیں آپ لوگوں کا ہے ہم لوگوں کا ہے عام جنتہ کا ہے اب اس ساتھ تاریخ کو راہول گاندی جی بھارت جوڑو جاترہ نکل رہی ہے ساڑھے تین ہزار کلومیٹر چلیں گے پورے دیش کو جوڑیں گے اور جو محول دیش میں بنا ہوا ہے گریبی بیروزگاری مہنگائی اس کے خلاف آواز بلند کریں گے انت میں جیت سکت کی ہوتی ہے اس لئے میں آپ سب لوگوں سے آون کرنا چاہتا ہوں اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف بیروزگاری کے خلاف جس پرکار سمیدانی سنستاؤں کو کھوگلا کرنے کا کوشش اس سرکار کر رہی ہے اس کے خلاف آواز بلند کریں اور جو حلہ بولا آج ہو رہا ہے اس کی گونج پورے دیش میں کئی مہینوں تک ہوگی آپ سب سے آوان کرتا ہوں کہ دونوں ہاتھ کھڑے کر بولیں کہ ہم حلہ بول کرتے رہیں گے کب تک مہنگائی کم نہیں ہوتی بہت بہت دھنیواد جائے ہند رام رام صاحب موسیقی